وہ ان کو فنڈز دیں ان کو ایکسپرٹس دیں خدا کے لیے ریکنائز دیم دے کنٹرول افغانستان وہ ان کا ریکن فوس ہوتا ہے افغانستان انٹرنیشنل لوگ کے تحت ان کو آپ ریکنائز کر سکتے ہیں امریکن کے کہنے پہ مت جائیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز انڈسٹینڈ کہ امریکہ کا کھیل کیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ سینکشن کریں اپنا ہندوستانیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کھل کے اب ٹی وی پہ بیٹھ کے کھل کے تالیبان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں انہیں فنڈ دینے چاہیے اور ہمارے ہاں سے ایکسپرٹ جانے چاہیے تالیبان کی مدد کرنے کے لیے اس سے پتا چلتا ہے ان کا بودک ستر کتنا ہے جہاں پوری دنیا ان کا ویروت کر رہے ہیں تالیبان کا جس طریقے سے عورتوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر قتلیام کر رہے ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ پاکستان کی منٹلیٹی کیا ہے وہاں پر بڑے بڑے پینلس بھی ایسی سوچ رہتے ہیں جیسے کوئی جہادی بیٹھ آو ٹی وی سٹوڈیو میں اور ساتھی ساتھ ان کو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے اگر تالیبان ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ تالیبان پاکستان کے اوپر آکرمن کرتا ہے تو ہمیں جنگ لڑنی پڑے گی تالیبان کے خلاف بھی اور ٹی ٹی پی کے خلاف بھی اس سے پتا چلتا ہے اس میں پورا پاکستان کنفیوزن کی سٹیٹ میں ہیں انہیں کوئی سمجھ نہیں آرہا آگے کس طریقے سے پالیسی بنائی جائے کیونکہ ساری دنیا ایک طرف ہو چکی ہے اور پاکستان اور کچھ سنندہ دیش تالیبان کے ساتھ کھڑے اس لئے ان کو اب آگے کا راستہ دھونڈا بہت مشکل ہو رہا ہے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ناظرین ناقابل یقین طریقے سے تالیبان کابل میں بھی پہنچ گئے اور انہوں نے ایک طرح سے حکومت بھی قائم کر لیا بقاعدہ بھی اس کو ظاہرہ قانونی شکل دینے کے لیے گفتگو بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ کے ساتھ ساتھ اب بڑے سوالات سامنے کھڑے ہیں کہ کون کیسے تالیبان کو تسلیم کرے گا کیا تالیبان ایک بدلے ہوئے تالیبان ہے کیا وہ موڈرنائز ہو چکے ہیں یا پھر وہ پہلے جیسے ہی تالیبان ہوں گے اسی طرح کے سخت گیر موکتف کے ساتھ وہ حکومت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کے لیے اب بیسٹ سیٹویشن کیا ہوگی کیسے پاکستان کو چلنا ہوگا خدا کے لیے ریکنائز دیم دے کنٹرول افغانستان وہ ان کا ریکن فوس ہوتا ہے افغانستان انٹرنیشنل لوگ کے تحت ان کو آپ ریکنائز کر سکتے ہیں امریکن کے کہنے پہ مت جائیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ ان کو فنڈز دیں ان کو ایکسپرٹس دیں ان کو پرسنیل بھیجیں اور کہیں اگر آپ کو کوئی دکت ہوتی ہے اور کیا چاہیے اور پوچھیں ان کی آئیسلیشن سے ان کو نکالیں ایک بروکن سٹیٹ کو ان کو مدد کریں چلانے کا یہ ٹھہرے ہوئے ہیں امریکن کی اجازت کے لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز انڈسٹینڈ کہ امریکہ کا کھیل کیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ سینکشن کریں یہ سینکشنز لانا چاہتے ہیں افغانستان پہ یہ سینکشنز لانا چاہتے ہیں پاکستان پہ یہ دس بلین ڈالر جو ان کا روکا ہوا ہے یہ کس بیسز پہ انہوں نے روکا ہوا ہے یہ کوئی سین سیلوڈور کے تو پیسے نہیں ہے یہ ایک افغان گورننٹ کا پیسہ ہے جو دس دن پہلے وہ نکال سکتے تھے وہ پیسے آپ نے کس بیسز پہ روکا ہوا ہے بھئی چک دوسری بات ہے کہ جب آپ سینکشنز کریں گے تو آپ کو پتہ ہے پیسے کم ہے بینکرپسی ہے سٹارویشن کے نزدیک جا سکتے ہیں جب تک انہوں نے اپنے آپ کو ارگنائز نہیں کیا یہ تو دو ہفتے کے اندر اندر یہ وہ پاکستان کو دھمکی ہے دیکھ رہے ہیں ہم تم کیا کروگے اور وہ آرٹیکل پہ آرٹیکل نکل رہا ہے کہ پاکستان is not افغانستان is not the problem پاکستان is the problem خدا کے لیے look at their game اور ابھی بھی آپ اندھے ہیں چیک لیکن ہلای صاحب اس بات کی پھر بھی کیا گیرنٹی ہوگی کہ وہاں پر دہشتگر تنظیمیں نہ پنپ سکیں دوبارہ سے ٹی ٹی پی کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے ان کے بھی لوگ رہا کر دیا انہوں نے تو پاکستان کے لیے اس طرح سے نہ کوئی مسئلہ بن جائے کمالے آپ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے ہم پنپنے نہیں دھونے دیں گے اور اگر پنپنے دیں گے کس کو پنپنے دیں گے ٹی ٹی پی ہمارے خلاف ہے نا تو پھر ہمیں لڑنا پڑے گا ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ اگر یہ ان کو سیف حیون دیں گے تو ہمیں پھر لڑنا پڑے گا کیا نئی بات کیا ہوگی سب کیا لگ رہا ہے آپ کو ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو اس پاکستان کے تحفظات ضرور ہیں اور جو ورال ہم بات کر رہے تھے بدلے ہوئے پاکستان کی بدلے ہوئے افغانستان کی پہلی بات یہ ہے کہ تالبان نے کہا کہ ہم کسی بھی ملک کے خلاف کوئی بھی اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پاکستان کے خلاف کوئی کاروائن نہیں کرنے گئیں گے تو ہمیں ان پر یقین رکھنا چاہیے ایسے پہلے تو نہیں اور چوپو والی بات ہونی چاہیے کہ اور چوپو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ہے کیا پوزیشن ابھی پانچ ملک ایسے ہیں پاکستان ہے چین ترکی ایران اور روس جو افغانستان کے ساتھ ہیں افغانستان کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ وہ ان کی حمایت جو ہے اس سے اسے کھو دے وہاں پہ افغانستان میں امریکن میڈیا کے مطابق ایک ٹریلین ڈالر کے صرف مادنی وسائل ہیں منرل رسورسز جو ہیں اب وہ تو امریکی میڈیا تو یہ تنقید کر رہا ہے اپنی حکومت پہ کہ ایک ٹریلین ڈالر کے یہ جو رسورسز ہیں یہ چین لے لے گا چین ان کے ساتھ کر رہا ہے تو ہم وہاں کیا کرنے گئے تھے اگر انہیں کچھ بھی نہیں کرنا لہٰذا جو اور یہ مقبول سا بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس وسائل بن جائیں گے تو بارہ بیاتے لگے امران صاحب کیا پاکستان کیلئے سوٹیبل ہے کہ جلد بازی میں طالبان کی گورنمنٹ کو قبول کر لے ریکنائز کر لے اور آپ کو لگتا ہے کہ پھر اس سے پاکستان کے اوپر کسی قسم کی سینکشنز کا نہیں خطرہ ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ افغانستان پر طالبان کی مکمل گرفت ہو چکی اس میں اب کوئی دوسری رائے ہے نہیں لیکن طالبان کی یہ فتح مغرب کو نیٹو کو اور خصوصاً امریکہ کو ایک آنکھ نہیں باتتی کیونکہ وہ اس میں اپنی تظلیل سمجھتے اور خاص طور پر امریکہ کے لیے تو بڑی سبکی کی بات ہے جس انداز میں یہ ہوگا ہے آپ اگر تھوڑا سب ماضی پر گور کریں تو امریکہ نے کیا کیا تھا عراق میں لیبیا میں شام میں ویتنام میں اس نے اسی طرح سے ان کو تباہ کیا تھا اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو بھی اسی طرح سے کریں لیکن طالبان کی صورت میں دچکہ لگ گیا بڑا طالبان اس دفعہ بڑا سمجھداری سے کام لے رہے ہیں وہ کر کے آ رہے ہیں وحیداللہ حاشمی ہیں ایک ان کے رہنماء انہوں نے کچھ دن پہلے ایک دیا دیا تھا کہ جی ہم کریں گے یہ کہ ہم ایک شورا بنائیں گے اور شورا کے ساتھ ہم پھر ایک سیاسی نظام اپنا وضع کریں گے یعنی وہ ایران موڈل کے قریب ترین کو موڈل بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کیا دیکھیں یہاں پہ دیکھیں طالبان کے ساٹھ ستر ہزار اپنے ان کے جنگ جو بھی ہیں ان کو وہ پاسپان کی طرح جسہ سے ہمارے ہیں وہ ان کو ریگولر ملٹری میں نہیں شامل کریں گے یہ بھی ایک شورا بنائیں گے اور وسیل بنیاد حکومت بنائیں گے اور نیچے پارلیمنٹ ہوگی اب وہ اس دفعہ وہ حکمتیار ہوں یا دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں طالبان کو بھی پتا وہ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں یہ طالبان وہ نہیں ہے 96 میں انہیں جو ملا تھا وہ سب ٹوٹا پھوٹا تھا انفرسٹرکچر نہیں تھا کھانے کو پیسے نہیں تھے یہ والا افغانستان تو اب دیکھیں اس سے کہیں بہتر ہے انفرسٹرکچر ہے روڈز ہیں وہاں پہ اس طرح سے بدحالی نہیں ہے لہٰذا وہ تو یہ چاہیں گے کہ اس کو اچھے طریقے سے سنبھال کے تو مزید بہتری کریں ترکی نے تو ان کو طالبان کو تسلیم کر لی ہے اب پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جسے آپ کہہ رہے تھے اگر طالبان نے وہاں پہ کیا تو یہ بھی اپنے اس کے مطابق دیکھیں اور اس کو تسلیم کریں جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دکھا کہ اس طریقے سے پاکستان تڑپ رہا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ اس طریقے سے راستہ نکالا جائے جس کے وجہ سے پاکستان کی اہمیت افغانستان کے اندر بڑھ جائے کیونکہ اگر وہ طالبان کو اہمیت دیتے ہیں تو پوری دنیا سینکشن لگانے کے لیے پاکستان کے خلاف خڑی ہو جائے گی جس میں امریکہ ہوگا بریٹین ہوگا فرانس ہوگا انڈیا ہوگا اور یہ لوگ پنگا لینہ نہیں چاہتے کیونکہ پہلے سے ہی پاکستان کی اکنومی بہت گندے سطر پر جا چکی ہے اور انفلیشن دس پرسنٹ سے اوپر ہے اس کے وجہ سے روز مر رہا کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اگر یہ ساری چیز ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد سینکشن لگ جاتا ہے تو پاکستان کا جینا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ اپنے عوام کو دو وقت کی روٹی بھی نہیں دے پائے گا اس کے بعد اور دوسری طرف چائنا کا اتنا پریشر ہے پاکستان کے اوپر کسی بھی طریقے سے تالیبان کو قبول کریں کیونکہ چائنا کے خود کے انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر کیونکہ ایک ٹلین ڈالر سے زیادہ کے خنیچ افغانستان میں مولوج ہیں جو چائنا لینا چاہتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان بھی گھورایا ہو ہے کہ اگر ہم نے تالیبان کو اب قبول نہیں کیا تو چائنا ہمارے اوپر چڑ جائے گا اسی لئے اس سمیں پورا پاکستان کنفیوزن کی سٹیٹ میں Thank you friends